کبھی منع لیا کبھی مان گئے زندگی میں یہی بات ہے جو رسطوں کو جورے رکھتی ہے جدا اور انا اچھی چیز نہیں جو رسطوں سے چاہت کو ختم کر دیتی ہے جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بس میں دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں اچھی لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے کمزر کو جب اپنے سر پر بیٹھاؤ گے تو وہ اپنی آقاد بھول جاتا ہے احترام کرنا تربیت ہوتی ہے کمزوری نہیں اور معاذرت کرنا حسن اخلاف ہوتا ہے زلط نے ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلوں میں بیٹھا ہے سب سے دوست ہے یا سام زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا کیونکہ بکھے ہوئے مقانوں کی انٹی بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں بیٹیوں سے محبت کرنا انہیں عزت دینا اور انہیں ذکر کا ٹکڑا کہنا یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روثنی کا مینار ہے اور باپ جمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کتنا بے وقوف تھا بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا باپ سرفر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جدوا دیتا ہے ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے باپ رکھتا ہے تم کو نباہوں کی طرح وہ خود بھی تھا کبھی سہزادوں کی طرح جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے محبت کے قابل ہوتے ہیں ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہارے تین باتیں بھاپ سکے نمبر ایک تمہاری ہنسی میں پل سیدھا درد نمبر دو تمہارے غصے میں تمہارا پیار نمبر تین تمہارے خاموسی میں پل سیدھا وجہ جسے ہمیں دین اور نیک ماں ہوں وہ ہر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسیٹی ہے نیکی کرنے کے لیے لمبی چوری منصوبے بندی کی ضرورت نہیں ہوتی بس موقع مرتے ہی نیک کام کر گزرے بری گہری بات ایک لکمہ پیٹ تک مہنچنے کا قدرت میں کتنا انتظام کیا ہے گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں کروہ یا ترس ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے بس حرام یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے جس گھر میں جانوروں پرندوں اور چینٹیوں پوریز ملتا ہو اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا جب ٹھوکرے خواہ کر بھی ناکی رو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام دیا ہے دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنی ہی زیادہ آزاد ہیں پریسانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے اللہ کا آپ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیخ میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وخوف سمجھتے ہیں اگر زندگی کبھی روشنیوں کا توفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے باٹے تھے کامیابیوں کے دروازے سرو میں تنگ ہوتے ہیں کشادہ راہیں انسان کو دھوک چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے ہم سے زیادہ تو درواز پرندے ہیں تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا کوئی چاہے کتنا ہے خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچھ رہا ہے سکرے بہت عزتدار ہوتے ہیں سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے سکار کرتے وقت اپنے ایک لکمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہے اگر دنیاوی محبت کی سو ٹکڑے کیے جائے تو نینانوے حصوں کے ہوتار ماں باپ ہیں گم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا مرنے کے بعد جتنے زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی انفاظ بری اہمیت رکھتے ہیں اپنے تربیت کی حساب سے بھولا کرو ماحول کی حساب سے نہیں جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکھتے نہیں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں جو اور جبرگستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے پرندے کو بھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی اگر کتے کو انسان تین دن روزانہ خورا ڈالے تو کتہ تین سال اس انسان کو نہیں بھولتا اگر انسان کو انسان تین سال کھانا کھلا دے تو انسان تین دن بعد بھول جاتا ہے اتمیز لوگوں کی نسانی وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر اگرام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بیشتی کرے اگرالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے یہ مرد دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندو تو کوئی پانی رکھتا ہے دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو وہ بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چی چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے پنچھے اور انسان اگر کسی اور کی دانے کی عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے اپنے حوصلوں کی پرواز ہونچی رکھ کوئی ایک دن مقام بھی بن جائے گا مقام بھی بن جائے گا ترشتے تم مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا ہر خاندان میں ایک ایسا سخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی فائن سے سب ملزر کر رہے ہیں جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہ ہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا تھا گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے کبھی کبھی مقمل ہونے کی خوصی میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں امیر کے ایک لاکھ روپے خرچ کرنے سے فقیر کا ایک روپے خرچ کرنا بہتر ہے عزت کی موتی پر ایک بار مل آ جائے تو سیکھ رو دریہ بھی اسے دھو نہیں سکتی جو سکھ ساتھ اٹھا کر دوسروں کی خوصی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے خوصیہ سب سے پہلے اس کی دروازے پہنے دستک دیتی ہے پرورتگار آپ کا دامن لا تعداد خوصیوں سے بھرتے آمین